اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو jobs.pk کی جانب سے لائے ہوں آج آپ کے لئے ایک بہت ہی مشہور اور نامور ادارے کی jobs سین پبلک سرویس کمیشن ایس پی ایس سی میں کافی ساری ویکنسیز ہائی ہیں تقریباً اٹھارہ سو سے انیس سو کے قریب ویکنسیز ہیں بہت ساری ویکنسیز ہیں آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سی ویکنسیز ہیں اور ان کے لئے ریکوائیڈ ایجوکیشن کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ تمام ڈیٹیلز آپ سے ڈسکس کریں گے دوستو آپ لوگ بھی اس پیچ پر آ سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو یہ jobs شایع ہوئی ہے ڈیلی جنگ کے نیوز پیپر میں اور اس کی لاسٹ ایڈ ہے پانچ مارچ دو ہزار اکیس مزید ڈیٹیلز میں جانے کے لئے میں یہ job ایڈ اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو جو سب سے پہلی ویکنسی ہے وہ ہے ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹریس کی ہے بی پی سیونٹین اور ٹوٹل اس کی پندرہ سو پینسٹ اسامیہ ہیں ففٹین ہنڈرڈ این سکسٹی فائف اور یہ ریکوائرڈ ہے سکول ایڈوکیشن اینڈ لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ میں سب سے پہلے اس میں جو ویکنسیز ہیں مرد حضرات کی جو دی ہی ہیں پانچ سو ستانوے ویکنسیز ہیں ان کی پانچ سو ستانوے اسامیہ ہیں اور پھر شہری کی تین سو اٹانوے تو یہ کل ملاکے نو سو پچانوے ویکنسیز بنتی ہیں مرد کی اسی طرح خواتین کی کل ملاکے چار سو چودہ ویکنسیز ہیں اسی طرح پھر ڈسٹرکٹ روائز اور تمام تر ڈسٹریبیوشن کے ملاکے تو کل پندرہ سو پینسٹ ویکنسیز بنتی ہیں اس کے لئے ریکوائرڈ جو ایڈوکیشن ہے آپ نے کم از کم جو ہے ماسٹرز کی ڈگری کی ہو یا اس کے مساوی سولہ سالہ تعلیم آپ نے کی ہو تو اب اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں تین سالہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اسی طرح آپ نے ماسٹرز ڈگری یا اس کے مساوی تعلیم حاصل کی ہو یا ساتھ میں پھر آپ نے بی ایڈ بھی کیا ہو تو پانچ سالہ ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے اسی طرح پھر ماسٹرز ڈگری یا مساوی تعلیم ساتھ میں اے ڈی ای آپ نے کیا ہو تو تین سالہ ایکسپیرینس تو یہ ڈیٹیلز اگر آپ نے اس سے ریلونٹ ڈگری کی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر پاپولیشن ویل فیر آفیسر کی بی پی سیونٹین ٹوٹل نو آسامیہ ہیں اور یہ ریکوائیڈ ہے پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ عمر کی حد ہے کم از کم اکیس سال اور زیادہ سے زیادہ تئیس سال کل آسامیہ اس کی نو ہیں اوپن میرٹ پر مرد خواتین کی ٹوٹل آٹ ویکنسیز ہیں اور خواتین کوٹا فیفٹین پرسنٹ ٹوٹل ایک ویکنسی ہے اس کے لئے ریکوائیڈ ایڈوکیشن کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے آپ نے کم از کم سیکنڈ ڈیوزن میں سوشیالوجی یا ایکنامکس یا ڈیموگرافی یا سوشل نیٹورک یا پاپولیشن سٹیٹ یا پبلک ایڈمیسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے اسسسٹن ڈائریکٹر میڈیکل کی یہ فیمیلز کی ہیں یا فیل میڈیکل آفیسر جس میں صرف فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں بی پی سیونٹین ٹوٹل دس آسامیہ ہیں عمر کی حد کم از کم اکیس سال زیادہ سے زیادہ پینتیس سال ٹوٹل اس کی دس ویکنسیز ہیں تعلیمی قابلیت آپ نے کم از کم اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے میڈیکل آفیسر یہ میل کنڈیڈیٹس کے لئے ہیں اس میں صرف مرد حضرت اپلائی کر سکتے ہیں بی پی سیونٹین ٹوٹل تین آسامیہ ہیں اور ایج لیمٹ ہے اکیس سے تیس سال اس کے لئے بھی آپ نے ایم بی بی ایس ایس کے مساوی کوئی بھی تعلیم حاصل کی ہو جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈنٹل کالنج سے تسلیم شدہ ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے اسیسٹنٹ کمپیوٹر پروگرامر بی پی سیونٹین ٹوٹل اے کا سامیہ ہے اور اس کے لئے ریکوائیڈ ایجوکیشن ہے آپ نے بیچلرز کی ڈگری کی ہو کمپیوٹر سائنس یا اس کے ایکلین کسی بھی ڈگری میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے اسیسٹنٹ ڈسٹریکٹ پاپولیشن ویل فیر آفیسر ایڈمن آفیسر بی پی سیونٹین اس کی ٹوٹل تین ویکنسیز ہیں اس کے لئے ریکوائیڈ ایجوکیشن ہے آپ نے جو ہے کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں سوشیالوجی یا ایکنومکس یا ڈیموگرافی یا اسے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں آپ نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہو اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے لائیبریرین کی ٹوٹل اے کا سامیہ ہے لائیبریرین بی پی سکسٹین عمر کی حد اکیس سے تیس سال اس کے لئے ریکوائیڈ ہے آپ نے لائیبریری سائنس میں کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے پروسیسنگ آفیسر بی پی سکسٹین کی اور یہ ریکوائیڈ ہے ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹیس کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں عمر کی حد اکیس سے تیس سال اور یہ اوپن میریٹ پر اس کی سیلیکشن ہوگی ٹوٹل تین ویکنسیز ہیں دو جو ہے دیہی کی سند دیہی اور ایک سند شہری کی اس کے لئے ریکوائیڈ ہے بیچلرز کی ڈگری آپ نے کیا ہو کمپیوٹر سائنس میں اور ساتھ میں آپ نے ڈپلومہ کیا ہو اس فیلڈ سے ریلیونٹ تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر پروگرامر کی ٹوٹل چار ویکنسیز ہیں بی پی اے سکسٹین ایج لیمٹ ہے اکیس سے تیس سال اور اس کے لئے ریکوائیڈ ہے آپ نے کمپیوٹر سائنس میں کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی ہو یا پھر آپ نے سیکنڈ ڈیویجن میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی ہو کمپیوٹر سائنس میں اور ساتھ میں آپ نے ڈپلومہ بھی کیا ہو اس فیلڈ سے ریلیونٹ تو آپ کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ویکنسی ہے پروینجل ڈرگ انسپیکٹر محکمہ سہت کے لئے ریکوائیڈ ہے بی پی سیونٹین ٹوٹل اس کی جو ہے پانچ ویکنسیز ہیں اور اس کے لئے آپ نے فارمیسی میں ڈگری حاصل کی ہو اور ساتھ میں ایک سالہ تجربہ بھی آپ کو اس فیلڈ میں ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ایک انسی ہے سٹف نرس کی بی پی سیسٹین کی جاب ہے ٹوٹل ایک سو اٹھتیس اسامیہ ہے ون ترٹی ایٹ اس کی ایج لیمٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال اور اس کے لئے ریکوائیڈ ایجوکیشن ہے آپ نے نرسنگ میں ڈپلومہ کیا ہو اور ساتھ میں پھر آپ نے میڈ وائفری میں بھی ڈپلومہ کیا ہو اور یہ دونوں ڈپلومے جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل پی این سی سے ریجسٹرڈ ہو یہ ایک رائٹیریا ہے فی میلز کے لئے پھر میلز کے لئے آپ نے جو ہے نرسنگ کا ڈپلومہ کیا ہو اور ساتھ میں جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے تشلیم شدہ کسی بھی نرسنگ مضمون میں ایک سال سپیشلائز ڈپلومہ بھی آپ نے حاصل کیا ہو اور تمام تر جو ہے یہ ایڈوکیشن پی این سی سے ریجسٹرڈ ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے اگری کلچر سپلائی اینڈ پرائز ڈپارٹمنٹ میں اور ویکنسی کا نام ہے یہاں پہ اسسسٹینٹ ریسرچ آفیسر بی پی سیونٹین ٹوٹل چوالیس اصامیہ ہیں اس کے لئے ریکوائیڈ ایڈوکیشن کے لئے ہم ٹاپ پہ جائیں گے کسی بھی تسلیم شدہ انیورسٹی سے کم از کم سیکنڈ ڈویجن میں آپ نے پلانٹ بریڈنگ اینڈ جنیٹکس میں ایم ای سی کی ہو یا پھر آپ نے جو ہے اگری کلچر سائنس میں بیچلس کی ڈگری حاصل کی ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگری نوی لائن میں اسسسٹینٹ ریسرچ آفیسر بی پی سیونٹین کی ٹوٹل پندرہ اصامیہ ہیں ایج لیمٹ ہے 21 سے 32 سال یہاں پہ اصامیوں کی ڈیٹیلز گیون ہیں اوپن میریٹ پہ کتنی ہے مرد اور فیمیلز کی کتنی ہے ٹوٹل یہاں پہ ملا کے 15 ویکنسیز ہیں تعلیمی قابلیت اس کے لئے ریکوارڈ ہے کم از کم سیکنڈ ڈویجن میں آپ نے اگرانوی میں ایم ای سی اگری کلچر جو اگری کلچر سائنس میں بیچلرز ڈگری حاصل کرنے کے بعد حاصل کی گئی ہے یعنی کہ بیچلرز ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس فیڈ میں ایم ای سی کی ہو تو آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگین اسیسٹن ریسرچ آفیسر بی پی ای سیونٹین کی جاب ہے ہارٹی کلچر لائن میں اور اس کی ٹوٹل اسامیہ ہے 20 اسامیہ سیم وہی اس کے لئے ایڈوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد سوئل سائنس لائن میں اسیسٹن ریسرچ آفیسر بی پی ای سیونٹین کی کل چوبیس اسامیہ ہیں عمر کی حد 21 سے 32 سال تک ہے اور یہاں پہ کل اسامیہ ٹوٹل چوبیس ہیں اس کے لئے تعلیمی ریکوائیڈ آپ نے بیچلرز کے بعد ایم ای سی کی ہو اور ایم ای سی آپ نے جو ہے سوئل سائنسیز میں آپ نے حاصل کی ہو ڈگری تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس اگین اسیسٹن ریسرچ آفیسر بی پی ای سیونٹین کی کل چودہ اسامیہ ہیں اور اس کے لئے آپ نے سیم یہی ایڈوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے آپ نے یہی ایڈوکیشن حاصل کی ہو لیکن فیلڈ آپ کی ہو انٹومولوجی میں انٹومولوجی اس کے بعد نیکس ہے ہمارے پاس اسیسٹن ریسرچ آفیسر بی پی ای سیونٹین کی جاب ہے سیم وہی ریکوائرمنٹ سے کل اسامیہ ہیں تیرہ ترٹین ویکنسیز ہیں آپ نے جوہے ایم ای سی کی ڈگری حاصل کی ہو پی ثالوجی میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگین اسیسٹن ریسرچ آفیسر بی پی ای سیونٹین کی کل ایک اسامیہ ہیں ایج لی میڈ ہے ایک اس سے بتیس سال کل اسامی ایک اور ایجوکیشن ریکوارمنٹ سے وہی آپ نے بیچلر کے بعد مرسل کی ڈگری حاصل کی ہو ایم ای سی کی اور ایم ای سی آپ نے اس میں کی ہو ایگری کلچر ایکنومکس میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹیٹیکل آفیسر بی پی سی 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 اس کے لئے ریکوارڈ ایجوکیشن ہے آپ نے بیچلر کے بعد ایم ای سی کی ہو اور ایم ای سی آپ نے یہاں پہ ایگری کلچر ایکنومکس میں یا ایگری کلچر سٹیٹکس میں کی ہو اپلائے کرنے کے لئے آپ نے سی سی پی سی سی کمیشن کی ایپ سی پہ جانا ہے وہاں پہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کو مہی ملیں گے اس کے ملیں گے